السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان رسائن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک اینڈ بندہ سب دنیا بر سے ہمارے تمام بیورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین سو گائز مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے پمپ اینڈم کا شکار دکھائی دی اور اس کی ریزن جیسے کہ میں آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ جب تک ایف ٹی ایکس مکمل طور پر اپنی پوزیشن اس وقت واضح نہیں کر دے گا تب تک مارکٹ میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی نہیں گی سو فائنلی دوستو یہاں پر ایس بی ایف نے یعنی کہ ایف ٹی ایکس کے دوستو سی ای او نے یہاں پر کلیر لی ٹویٹر پر اپنا ایک ٹویٹ چھوڑا ہے کہ میں بینکرپٹ ہو چکا ہوں اور میں اپنی پوزیشن سے یہاں پر ریزائن دے رہا ہوں اس ریزائن کے دوستو فوراں بعد بی ٹی سی کے پرائس میں ایک بہت بڑی کمی دیکھنے کو ملی جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے اور اگر بات کریں سرمایہ کاری کی تو اس میں ٹویٹی تھری بلین ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور بی ٹی سی ڈومینس تھرٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ سے کم ہو کر گائز ہم دیکھ سکتے ہیں تھرٹی سیان پوائنٹ ایٹ پر آ چکا ہے تو اس کی چوٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی ہمیں بی ٹی سی پہ دیکھنے کو ملی ہے دوستو سولانہ سے ریلیٹڈ ایک گوڈ نیوز ہمارے پاس موجود ہے وہ میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کروں گا ایک کمیونٹی ٹویٹر کی اسے سپورٹ کرنے پر تل چکی ہے اس کا سولانہ کے پرائس پر کیا امپیکٹ آئے گا اس پر ہم بات کریں گے سو گائز پہلے بی ٹی سی کی پرائس کو ڈسکس کریں گے کہ صبح سے لے کے اب تک اس کے پرائس میں ٹوٹل تھاؤزن ڈالر کی کمی ہوئی تھی لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً تین سو ڈالر کی ریکوری ہو چکی ہے اور اس بیچ اگر بات کریں گائز ایتھریم کے پرائس کی تو اس میں کوئی خاص کمی واقعہ نہیں ہو سکی صبح کی مارکٹ سے لے کر اب تک ایتھریم دوستو سیم چار پانچ ڈالر کی کمی کا شکار ہے ویری فرس ٹائم دوستو ایتھریم میں جو کریش آیا تھا وہ تھا ٹویل سکسٹین ڈالر کا بارہ سو سولہ ڈالر کا اور بارہ سو پچیس ڈالر کا لیکن یہاں پر بی ٹی سی کی نسبت ایتھریم نے جلد ریکور کیا ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں پی این بی کے جانب آج کی مارکٹ میں دوستو ہماری سبورٹ اندرسنس تھی ٹو سیونٹی سیونٹ چو تھری فیفٹین ڈالر جو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی ایٹ ڈالر کی بہت بڑی پوزیشن تھی عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن کریش یہاں پر ہونے کے بار بار چانسس موجود ہیں جب تک یہ آفٹر شاکس ختم نہیں ہوں گے دوستو ہمیں یہاں پر اپنی سپورٹ اندرسنس میں ایک بڑا گیپ رکھنا پڑے گا خیر یہاں پر بی این بی کی ٹریڈ ٹو سیونٹی نائن سے ٹو ایٹی سیونڈ ڈالر کے درمیان رہی آٹھ ڈالر کی ٹریڈ کا یہاں پر ہمیں سرکل دکھائی دیا اب یہاں پر اوبیسی دوستو ہم تھرٹی ایٹ ڈالر سے نکل کے اپنی سپورٹ اندرسنس کو تھوڑا کم کریں گے تو یہاں پر اب صبح کی مارکٹ کے لیے ہماری سپورٹ جو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہونی چاہیے ٹو سیونٹی ایٹ دوستو اٹھتر ڈالر سے دوستو بی این بی کی مارکٹ جو ہے وہ تین سو قریب آٹھ ڈالر تک ٹریڈ کر سکتی ہے مطلب یہ بھی یہاں پر ہمارے پاس ایک اچھی پوزیشن بن رہی ہے تیس ڈالر کی کام تھرٹی ایٹ ڈالر کے سرکل میں تھے اور اب ہم آ چکے ہیں تھرٹی ڈالر کے سرکل میں سو گائز یہاں پر یو ایس ڈی سی ہو بائناس کا بی ایس ڈی یا یو ایس ڈی سبی کی یہاں پر پوزیشن بہتر ہو رہی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی گائیڈ کر چکا تھا کہ یہ جو پیگ ہوتے ہیں کریش مارکٹ میں یہ بھی لوس کر جاتے ہیں رہی بات کی مزید خبر کی تو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا سو گائز یہاں پر پولیگون میٹک is the only coin جو سینٹس میں ہمیں بہت اچھی ٹریڈ دے رہا ہے اور یہاں پر پولیگون میٹک جو ہے آج کے سارا دن 98 سینٹ سے 1.10 سینٹ کے ذریعہ پھر سے ٹریڈ ہوا ٹو ٹائم ابھی بھی آپ میں سے کئی دوست اگر پولیگون میٹک میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو 3 سٹیپ بائنگ کے اکورڈنگ آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ فرسٹ بائنگ آپ رکھ سکتے ہیں پولیگون میٹک کی 1 ڈالر اس کے بعد مارکٹ اگر کریش کرتی ہے تو آپ اسے 90 سینٹ پہ بھی مس نہیں کریں گے اور آخری جو اس کی زون ہوگی وہ ہے دوستو 78 سینٹ تو یہاں پر بڑے بڑے کریش ہو رہے ہیں تو بڑی بڑی ریکوری بھی سو اس میں اس مارکٹ میں آپ میٹک کو اگنور نہیں کریں گے دوستو اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں سولانہ کی سولانہ نے کہا ہے کہ آج اچانک لو لگا دی ہے 15.10 کا اچھا اب سولانہ اپنی ہاف پوزیشن کھو بیٹا ہے اگر ہم پچھلے سنڈے کی بات کریں تو 38-39 ڈالر کی اس کی سبردست پوزیشن بن چکی تھی سولانہ اپنی پوزیشن کھو چکا ہے کچھ دوستوں کا اور ماہرین کی یہ رائے ہے دوستو یہاں پر کہ جو سولانہ ہے وہ اب یہاں پر سنبل جائے گا اور سنبلنے کی وجہ کیا نیوز بن رہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سو گائز یہ نیوز کوائن ٹیلی گراف پر کچھ دیر پہلے اپلوڈ ہوئی ہے تقریباً چار گھنٹے پہلے کہ اس وقت سولانہ کی جو مین کمیونٹی ہے ٹویٹر پہ جو کہ ایک آوٹسٹینڈنگ ہے ظاہری بات ہے لونہ کلاسیکیٹ بینکرپٹ ہونے کے بعد ٹوپ ٹین کے اندر سولانہ کی ایک بہت ہی بڑی پوزیشن تھی اور جتنی بڑی دوستو پوزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے فالورز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ شیبائنو تو یہاں پر اللہ نہ کرے کل کوئی شیبائنو کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہمیشہ کمیونٹی جو ہے اپنے کوئن کو سپورٹ کرتی ہے اب یہاں پر سبھی فرنامنٹل جو اس کے اریجنل سپورٹرز تھے اس ٹوکن کے وہ یہاں پر کمیونٹی سب یہاں پر ایک گرینٹ چلا رہی ہے سولانہ کو سپورٹ کا تو خاف آلموسٹ ہی ہے کیونکہ اپنی ویلیو کو چکا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے یہ میں آپ کو دوستو بتانا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کا جو میں نے تھامنیل بنایا ہے آپ کو شیئر کیا ہے وہ اسی لیے تھا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہم اس وقت مسلسل سولانہ کو پندرہ ڈالر سے سترہ اشاریہ دس پہ دیکھ رہے ہیں مطلب 15.10 سے 17.10 سے 7.40 کے درمیان گائز ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہاں پر مجودہ مارکٹ میں اگر سولانہ پندرہ ڈالر کی اپنی پوزیشن برقرار رکھ گیا یعنی کہ آپ اسے 14.25 بھی کر لیں 14.25 بھی اگر اپنی پوزیشن پہ رہ جاتا ہے اگلے چار پانچ دن مسلسل اس بار بار ہونے والے کریش میں بار بار بیمن کے اس وقت کمیورٹی بہت زیادہ جو سمجھنے کے کم تجربہ رکھنے والے دوست ہیں وہ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور خاص کر کے نیولی انٹری لینے والے دوست بھی بہت زیادہ فیڈ اپ ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ ابھی ہی مارکٹ کی یہ بری حالت ہو چکی ہے سو گائز اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ this is the time for the beginners جن کی first entry ہے وہ یہاں پر ایک اچھی trade کر سکتے ہیں سو گائز سولانہ اگر یہاں پر survive کر جاتا ہے 14 ڈالر تک minimum 14 ڈالر تک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی ٹی سی 20 ہزار صرف اسی لیول پر واپس آ جائے جہاں پر وہ تھا تو سولانہ کا 26 ڈالر 28 ڈالر 29 ڈالر پر آنا ایک معمولی سی بات ہوگی دیکھیں بی ٹی سی کا بھی impact آیا ہے یہاں پر ہم سب دوست ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ جی FTX اکیلا لے کر بیٹھ گیا ہے سولانہ کو obviously سولانہ کے zero ہونے تک کی یہاں پر rumors market میں دیکھنے کو ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو anyway پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم کسی کے لیے ختمی الفاظ نہیں دے سکتے final so market میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میری ایسی رائے ہے آپ اسے ہو سکتا ہے میری ایرائے کل کو غلط بھی ثابت ہو لیکن میرا ایک analysis ہے کہ اگر سولانہ یہاں پر پانچ دن اگلے پانچ دن کہہ رہو آج کا دن نکال کر survive کر جاتا ہے تو دوستو اس کی واپسی کے بہت زیادہ chance ادھر definitely موجود ہیں تو بڑھتے ہیں market کی طرف so guys یونی سوائپ is the second coin جو میں نے آپ کو recommend کیا تھا اس میں سے یونی سوائپ نے آج زبر 65 cent کی recovery کی ہے 5.65 پہ یہ مسلسل اپنی position بنا کر بیٹھا ہوا تھا اور recovery کرنے والے coin میں سے یہ دوسرا بڑا coin ہے اور second پہ دوستو ہم LTC دیکھ رہے ہیں اب یونی سوائپ دوستو کسی بھی بگ 5.95 یا 80 کا low لگا سکتا ہے تو اس کی 3 step of buying آپ نے کرنی ہے خرص صورت خیر ابھی ایک ساتھ تو تینوں کی ضرورت نہیں پڑنے والی آپ یونی سوائپ کو first low پر buy کرنے یہ first low اس کا دوستو normal سی بات ہے 5.85 second low اس کا دوستو ہے 5.30 تو یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں بنی چاہئے اسی کے ساتھ دوستو اب بات کرتے ہیں LTC کی آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت بکیا سبھی coin جو ہیں وہ بھی pending کر دی ہیں صرف fundamental extra strong coin کی بات کی جاری ہے یہاں پر آپ اسی market میں utilize کر سکتے ہیں LTC کو LTC کا lower level بن رہا ہے bar bar 56 ڈالر 56 سے 62 ڈالر کے درمیان LTC کو بھی trade کیا جا سکتا ہے further detail میں دوستو آج chain link بہت اچھا boost کرتے کرتے down کر گیا 7.25 سے تو ابھی chain link down ہے chain link کو utilize کیا جا سکتا ہے دوستو 6.50 پہ اور further detail میں ابھی ہم autumn ETC کو صرف analyze کریں گے یہاں پر لیکن اس میں trade ابھی ہم نہیں کرنے والے جب تک ابھی یہ aftershocks جو stable نہیں ہو جاتے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو maximum یہاں پہ zینی سکون ملے bCH 200 صبح 98 پہ جو تھا resist کر رہا تھا high لگا کر رہا ہے 106 ڈالر کا اسے آپ دوبارہ utilize کر سکتے ہیں کموں بیش 98 ڈالر سے 104 103 پر پانچ ڈالر یہ token آپ کو اس market میں trade دے سکتا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں CHZ دوستو مسلسل point 2000 پہ آ رہا ہے مطلب point 2000 پہ اور اس کے بعد point 2350 کا high تو اس کے درمیان اس کی support مسلسل دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی market میں او کے بی بی سٹرک ہے دوستو اور اب اے پی اے کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے دوستو یہ مشکل سے 284 سے نکل کے 3 ڈالر میں آیا ہے لیکن کسی بھی یہ 280 کا 2.80 کا لو لگا سکتا ہے ابھی یہاں پر ڈبل اے بی اے کی position بھی دوستو week ہے جو کہ کل 69 ڈالر تک مہن چکا تھا آج کے crash نے اس کو تھوڑا سا دجکہ دیا ہے اچھا خاصا تو یہاں پر آپ ڈبل اے بی ای کو یوٹلائز کر سکتے ہیں 59.80 ڈالر پہ اور exit صرف 3 ڈالر کی آپ یہاں پر اپنے لئے trade رکھ سکتے ہیں KCS دوستو یہاں پر اچھا خاصا low ہے میں سمجھتا ہوں کہ KCS کو 7.40 7.50 کے درمیان یوٹلائز کر کے یعنی کہ 42.45 سو گائز ابھی market میں کچھ خبریں موجود ہیں کہ اے پی ٹی جو ہے اس کا future بہت bright ہے اور یہ top 10 میں بہت جلد ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو گائز اس کے اوپر ہمارا work start ہو چکا ہے ہم اس کے اوپر مکمل work کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کے اندر اتنی capacity ہے کہ یہ سولانہ کو ٹکر دے سکے کیونکہ تمام دنیا اور بڑے بڑے analysis جو ہیں وہ اس وقت اے پی ٹی کو بہت زیادہ درجہ فراہم کر رہے ہیں جی کہ یہ بڑا ہی اگلے وقتوں کا دو ڈائسوں کا ہائی لگانے والا coin ہے لیکن ابھی یہ جسٹ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے جب تک ہم اس کے اوپر اپنی جو study ہے کیونکہ میں نے بالکل اس کے اوپر study نہیں کی بالکل بھی اے پی ٹی کے اوپر history شیئر کروں گا then ہم آگے بنیں گے so guys اب یہ آگئی وہ stage جو بار بار market کو disturb کر رہی ہے so guys ftx جو ہے وہ صبح کی market میں ہم نے 3.10 پر دیکھا اب دیکھیں کہ اس کی position اور بری ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ 3.89 کو ہم نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم leave کر دیتے ہیں 3.20 سے بھی نکل کر اب یہ 2.70 پہ آگیا اب دیکھیں یہ problem ہے یہ قسطوں قسطوں میں crash ہو رہا ہے اور قسطوں قسطوں میں market بھی crash ہوتی ہے اب cpi report کے بعد market نے بہت اچھی direction پگڑی اچھی خاصی trade generate ہونے شروع ہو گئی تھی لیکن اس نے یہاں پر آ کر وہی صورتحال create کر دی ہے تو یہ دوستو جب تک مکمل crash نہیں ہوتا مجھے ایسے میری ازادی رہے کہ یہ ہمیں اور market کو disturb کرتا رہے اور سہری بات دنیا ابھی بھی اس پیسہ لگا رہی ہے اس لیے جاتے جور کی لنگوٹی ہی پکڑ رہی ہے یہاں پر اے آر کی بہت اچھی آج trade رہی 10.50 تک low 9.30 کا تو آج کی market میں آپ first buying کریں 9.25 پہ اس تبہ 10 ڈالر سے پہلے پہلے اس میں ایجزٹ کر سکتے ہیں سو گائز ابھی market میں یہ جو total point ہیں صرف اتنے ہی market میں ریکار کر رہے ہیں جن کی منیاب ریپورٹ یہاں پر دی ہے اب بڑھتے ہیں now we are رندہ چارٹ آف بی ٹی سی دوستو بی ٹی سی جو میں نے آپ کو سپورٹ بتائی تھی سترہ ہزار انتیس ڈالر جو اس کی ویکر زون تھی اور کریشنگ زون وہ اس نے وہاں پر کر دی ٹھیک ہے کیونکہ ڈائریکلی تھاوزن ڈالر کا کریش آیا تو اس وقت بی ٹی سی اور لیڈی اپنی ویکر زون میں انٹر ہو چکا ہے اب صبح کی مارکٹ کے لیے اس کی ریکووری کے چانسز کہاں سے شروع ہوتے ہیں اس پر دوستو پن کینڈل جو ہوتی ہوتی ہے مارکٹ کو ایک نیا رنگ دینے کی بجائے پیشلے رنگ میں کنورڈ کر دی ہے اب یہاں پر جو فور اور کی کی کنڈل سٹارٹ ہوئی ہے دوستو یہ بیرش مارو بوزو بن چکی ہے اب اس بیرش مارو بوزو کی وجہ سے ایتھریم بیٹی سی کی جو اب میں آپ سبورٹ بتانے لگاؤں اس سے آپ کریش کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دوستو آپ کریش کنٹرول کرنے میں پورا پورا ساتھ دے گی یہاں پر ہماری سیف زون ہے دوستو کسی بھی طرح بیٹی سی کا دوبارہ سترہ ہزار تین سو پچاس پر آنا یعنی کی آپ کہ سکتے ہیں کہ جب تک مارکٹ چھے سو اسی ڈالر تک پمپ کر کے واپس اپنی پوزیشن پر نہیں آتی آلٹ کوئن کسی سورت موو نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں لوئر پوشن کی لوئر پوشن میں سولہ ہزار سولہ پانچ سو انچاس سکس ایک سو تک لو دکھا سکتا ہے سکس ٹھین تاؤزن ون ہنڈر سو یہاں پر اس مارکٹ میں اب ایف ٹی ایکس کی پرائز اگر پھر گرتی کیونکہ اب ایف ٹی ایکس سے ریلیٹڈ کوئی خبر آنے والی نہیں دیا گئی بد سے بتر خبریں آ چکی ہیں سی ٹی سی ٹی او نے ریزائن بھی کر دیا سی زی نے انکار بھی کر دیا ٹی تھر کی طرف سے انکار ہو گیا تو یہ ٹوٹل اب اس وقت بے یار مددگار مارکٹ میں ہو چکا ہے دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنی پوزیشن ہر سیشن میں گرے گی ایف ایٹی سی کے ساتھ کسی کوئن میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو گائز وہ ہوگا بی سی ایچ زبردست کم بیک یہاں پر اس مارکٹ میں کر رہا ہے تو لوئر لیول ہوگا اس کا سولہ ہزار ایک سو کا اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گرنل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھریم کی اگر بات کریں تو اس کی ریکووری کسی ہاتھ تک یہاں پر ہو چکی تھی لیکن ایتھریم اس وقت رات کے سپہر دوبارہ سے تھوڑا سا کریش کر رہا ہے یعنی کہ ٹویلو سیمٹی ٹو جب ہم نے بھی ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو اس کی مارکٹ تھی اور اب کینڈل دیکھی ہے لیکن شیڈو اس کا ڈاؤن سائٹ پہ ہے اور شیڈو تقریبا اسے بارہ سو بیس کا لو دکھا رہا ہے ٹویلو ٹوینٹی کا فور اور کی کینڈل میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ہم لاسٹ اور اس سے تھرڈ لاسٹ کینڈل کو دیکھیں گے تھرڈ لاسٹ کے دونوں شیڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پرائز کو تیرہ سو دس اور بارہ سو دس کا لو دیا ہے مطلب ہنڈرڈ ڈالر کے درمیان ایتھریم نے دو بھار مارکٹ کو جھٹکا دیا اور اب جو کینڈل بن رہی ہے درمیان کے اندر وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہے یعنی پرائز اس نے صرف کنٹرول کی اور کچھ بھی نہیں اب مارکٹ میں پھر سے کریش آ رہا ہے اب ایتھریم دوستو کریش لگا سکتا ہے دوبارہ سے اگر ہم پچھلے شیڈو کو فالو کریں یہ دیکھیں تو بارہ سو پانچ تک کا لو ایتھریم ہمیں دے گا لازم اچھا اب بارہ سو پانچ پہ پندرہ منٹ کے اندر اندر اگر سپورٹ نہیں بنتی تو ہم گیارہ سو پینسٹ تک کا لو دے سکتے ہیں یعنی دوستو ہوگئی لو کی بات تو لو پر ہی ٹریڈ ہوگی یہ دو لیول جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ہائی کی پینتیس پہ جا کھڑا ہو جائے گا اب یہ جب تک تیرہ سو پینتیس کی پوزیشن پہ مچور نہیں ہوتا اور اسی لیول پہ کھڑے کھڑے سرمایہ نہیں بڑھتا مارکٹ اس کی کسی صورت پمپ نہیں کرے گی اسی کے ساتھ دوستو اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہیں گئے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف آپ ایتھری اکیلے کو یوٹلائز کریں وہ بھی لو پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹی سی ای این ایس کو یوٹلائز کرنے کے دن نہیں ہے جب تک ہم اس پوزیشن سے نہیں نکل جاتے آپ صرف خود ایتھری میں بزاتے خود ایتھری میں ٹریڈ کریں کیونکہ ہر ہنگامی یعنی کہ ٹینشن زدہ مارکٹ میں سب سے اچھا ایڈیا ہوتا ہے کہ آپ ایتھری ایتھری اندر ٹریڈ کریں ایتھری سے جڑے اس وقت جتنے بھی کوئن ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں سوائے اس وقت اگر بات